دوستو میں یہ ویڈیو ایک کمنٹ بیس پر بنا رہا ہوں ایک بندے نے میرے پاس کمنٹ کیا کہ جو لوگ جوب سے فرسٹڈ ہو گئے ہیں کرنٹ کمپنی میں یا ان کے ٹیم لیڈر آتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کام کرو گے تو آپ کی جوب سے لی جائے گی یا آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے یا جوب کو لوگ کے بہت سارے لوگ فرسٹڈ رہتے ہیں کہ یا نہیں بہت وقت پریسر ہے اور کیسے کام آنے لوگ ہو وہ ساری چیزیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کر رہا ہو تو آپ کو کہیں نہیں کہیں ورک پیسر تو چلنوں کو پڑے گا ہی چاہے وہ ویگ میں دو دن ہو چاہے ایک دن ہو چاہے ویگ میں پورا پانچ دن یا چھ دن آپ کے پاس ورک پیسر ہو تو وہ ایک طریقے سے آپ مان لو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا وہ ایک پارٹ بن جاتا ہے وہاں پر جب بھی کسی پرائیویٹ سیکٹر کو جوائن کرتے ہو اور رہی بات جہاں تک فریسٹیشن کی اگر آپ کو جوب میں لگ رہا ہے کہ فریسٹیشن ہے پورے پریسر میں ہمیشہ تارٹی ڈیج آپ کو ایک دن پریسر میں ہی جوب کرتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اس آرگنائزیشن میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے اس آرگنائزیشن میں آپ کو زیادہ ٹائم تک نہیں رکنا چاہیے وہ چاہے آپ کے ترمینیشن کی دمکی دیتے ہو یا وہ آپ کو کمپنی میں کام زیادہ ہو دیکھو ایک سیدھا سفنڈا ہے میرے دوست مارکٹ میں آج بھی جوبس بہت ہیں اور مارکٹ میں آج بھی اسکلز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ چاہے ایک لوکل لیویل کی جاب ہو سپورٹ سے لے کے آرٹی فیشل انٹیلیجنس یا مسین لرننگ یا کوئی بھی ایسی جاب ہو جو ایک اپر لیویل تک ہو چاہے سیکیورٹی لیویل کی ہو چاہے وائٹ ہائٹ ہائکرز ہوں یا کوئی بھی جاب ایسی ہو دیکھو پریسر آپ کو آپ کو ہر جگہ ملے گا کام آپ کو ہر جگہ کرنا پڑے گا لیکن اگر میں بات کروں کی جوبس کی تو جوب آج بھی مارکٹ میں بہت ہیں اگر آپ کو اثر لگ رہا ہے کہ نہیں اس جوب سے میرے کو فریسٹیشن اور اٹینسن رہتی ہیں کام بہت رہتا ہے تو آپ ڈائریک نوکلی ڈوٹ کام پہ یا کسی اور جوب پورٹل پہ آپ جاؤو مہا پر نا ریجیو میں اپ ڈیٹ کرو آپ کو ایکسپیریئنس ہے آپ کو ایکسپیریئنس بیس سے بہت جلدی جوب مل جاتی ہے اگر آپ کو چیزیں پتا ہے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ایک یا دو مہینے میں آپ کو جوب مل جائے گی تو وہ آپسن نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بولو کہ نہیں مجھے جوب سے فریسٹیشن ہوتا ہے ٹیم لیڈر میرے کو ڈراتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو وہ اس چیز کو میں نہیں مانتا اگر آپ کے اندر اسکل سے آپ جوب ترون سوچ کر سکتے ہو اب کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اگر کسی کا نائنٹی ڈیس کا نوٹی سپیرٹ بھی ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ریجائن ڈال دیتے ہیں پھر جوب سلس کرتے ہیں بڑی سٹیل یہ رسکی ہے اگر آپ پہلے ریجائن ڈال دیتے ہو اور پھر جوب دونتے ہو تو یہ رسکی ہے میں کبھی سجیسن نہیں کرتا بٹ آپ اسی جوب کے ٹائمنگ میں اب تو موشلی جو انٹرویوز ہیں وہ آپ کو آن لائن ہونے لگے ہیں آپ کو کمپنی میں ویجٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت ساری اوگنائیزیسن ہیں جو آپ کا آن لائن انٹرویو کنڈکٹ کرا کے آن لائن سیلیکشن کراتے ہیں اور آپ کو لیٹر بھی آن لائن ہی ریلیز کر دیتے ہیں تو آپ چاہو تو جوب سرس کر سکتے ہو اور اگر دوسری این سے میں بات کروں کی وہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو دیکھو یار اس کا کوئی سلوسن نہیں ہے میرے خیال سے نہ کبھی تھا اور نہ کبھی آئے گا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو جو کی آپ اس سے دور نہیں جا سکتے کبھی جب تک آپ جوب کرو گے وہاں پہ اور آپ کہیں بھی جاؤ گے آپ کا کوئی نہ کوئی بوس ضرور ہوگا آپ کے ٹیم لیڈ ہیں اس کا بھی کوئی بوس ہوگا اور جو مینیجر ہے اس کا بھی کوئی بوس ہوگا کوئی وی پی ہے اس کا بھی کوئی بوس ہوگا تو جب تک آپ خود کسی کمپنی کے مالک نہیں بن جاتے تب تک آپ کو کسی نہ کسی کے انڈر کام کرنا پڑے گا آپ کی کتنی بھی بڑی ڈیجنگ نیسن کیوں نہ ہو جائے اگر آپ کبھی مشٹیک کرتے ہو پرابلم ہوتی ہے مینیجمنٹ کو کبھی آپ ایسی چیزیں اگر کرتے ہو تو آپ کو وہ باتیں سننی ہی پڑیں گی آپ کو سننی ہی پڑیں گی اگر وہ آپ کو بولتے ہیں آپ کو چلاتے ہیں اگر آپ نے کام بگا رہے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو اگر آپ میریڈ ہو آپ کے پاس فیملی ہے نا تو ان اگر میں بات کروں انٹرویور کے اس سے کی انٹرویو سیلیکشن کے پرپس سے میں بات کروں اگر آپ ایک فیملی میمبر کا پارٹ ہونا تو ان لوگوں کی پیفرنس وہ لوگ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فیملی میمبر کا ایک بندہ ہے جس کے اوپر کافی ساری ریسپونس بیلٹی ہوگی تو وہ کمپنی میں ایک اسٹیبلیٹی بنا کے رکھے گا وہ آئٹلیس کمپنی میں دو سال چار سال پانچ سال تو رکھے گا ہی تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرنے والے جیادہ تر پرسنس آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے جو ایک ریسپونس بل ہوتے ہیں اور اپنی جوب کتنی جلدی کھونا نہیں چاہتے ہیں اور دوسری چیز ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے اور اس سیکٹر میں جوب کرنا یا ان کے لیے آپ ڈاریک کر لو کہ ایک مجبوری ہوتی ہے جوب کرنے کے لیے کیونکہ دوسرا ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہوتا ہے تو میرے سیدھا سا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا تو آپ اسی فریسٹیشن میں اسی پریسر میں آپ وہاں پہ جوب کرو اگر آپ کے پاس اسکلس نہیں ہیں یا آپ دوسرے سائیڈ انکمز کے بارے میں آپ ٹرائی کرو اگر آپ کے پاس اسکلس ہیں تو پھر آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں فریسٹیشن بہت ہے ٹیم لیڈر یہ وہ بولتا ہے آپ کو اگر ایسا لگتا ہے آپ جوب سوچ کر سکتے ہو اوپن ٹو اکھا یار کمپنی بولتی ہے کبھی بھی وہ آپ کے لئے نہیں کام کرتے ہیں آپ کبھی کمپنی کے لئے کام کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ چاہو تو کل کمپنی کو چھوڑ سکتے ہو کمپنی چاہے تو آپ کل آپ کو چاہے تو ترمنیٹ کر سکتی ہے تو آپ چاہو تو آپ کے اندر سکلس ہیں تو آپ کہیں بھی جا کے جوب سرچ کر سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو لائک سیئے رہا چلال کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب چاہوڑ سکتے ہو میں آپ جنگوں میں آپ کے ساتھ کرتے ہو میں آپ ویڈیو میں سکتے ہو میں آپ کے ساتھ کریں بسکرائب